السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرائیوری لائسنس کے تھیوری ٹیسٹ کے بارے میں کہ اس میں جو آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے سوالات اور جواب کیسے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ اسی سے ریلیٹر ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں یہاں سب سے فرسٹ آفشن ہے in good condition a safe following distance is یعنی اگر آپ راستے میں گاڑی چلا رہے ہیں تو سامنے والی گاڑی سے ایک safe distance کے لیے کتنے دیر کی دوری ہونی چاہیے تو اس کا جواب ہے کم سے کم دو سیکنڈ کی دوری ہونی چاہیے سامنے والی گاڑی سے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے no overtaking اگر آپ کو پولیس اشارہ کرے یا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس وقت کیا کریں گے تو اس کا جواب ہے کہ آپ وہی کریں جو پولیس آپ سے کہہ رہا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے کہ آنے والی گاڑیوں کو آپ راستہ دے یا اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ driving کرنا کیا یہ ایک آسان کام ہے یا driving کوئی بھی کچھ دنوں میں کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ driving کرنا ایک مشکل کام ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے no parking, no speeding, no entry تو اس کا جواب ہے no parking اگر راستے میں پیدل کوئی راستہ پار کر رہا ہے تو آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ اس کو ہورم دیں گے یا آپ اس کو راستہ دیں گے اور اس کا انتظار کریں گے یا آپ اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے تو اس کا جواب ہے کہ آپ اس کو راستہ دیں گے اور آپ اس کے گزرنے کا انتظار کریں گے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے use of horn prohibited یعنی اس area میں آپ ہورن کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں should you signal even when you do not see any vehicle around کیا آپ signal دیں گے اگر آپ راستے میں چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں دیکھ رہے یعنی اگر آپ راستہ پار کرنا چاہتے ہیں یا راستہ چنج کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کیا آپ وہاں signal دیں گے اگر آپ کو کوئی گاڑی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ہم signal دیں گے کیونکہ بہت ساری جگہ ایسے ہوتی ہے کہ بلینڈ سپورٹ کے وجہ سے ہمیں گاڑی نہیں دیکھتا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے road work ahead یعنی راستے میں آگے کام چل رہا ہے اس نشان کا یعنی ahead check یعنی آپ کس جگہ پہ اپنے head سے check کریں گے making eye contact with other road user so that you know they have seen you looking quickly over your shoulder to check your بلینڈ سپورٹ یعنی اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اگر لینڈ چینج کرنا ہے یا کہیں مرنا ہے تو آپ اپنے ماتے کو گھما کر کے دیکھیں گے کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں بلینڈ سپورٹ کی وجہ سے گاری نظر نہیں آتا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے اس نشان کا مطلب ہے uneven road ahead is it safe to drive at the posted speed limit at the all time آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر راستے میں speed limit لکھا ہوا ہے تو کیا آپ ہمیشہ اسی speed میں گاڑی چلائیں گے یا اس سے تیز چلائیں گے یا نہیں اس کا جواب ہے no not always ہمیشہ یعنی اسی speed سے آپ گاڑی نہیں چلائیں گے بلکہ آپ راستے کو دیکھ کر کے گاڑی کو دیکھ کر کے اسی حساب سے چلائیں گے identify the sign اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے risk of falling rocks یعنی راگے راستے میں پتھر گرنے والا ایریا ہے اس جگہ پہ آپ carefully سے جائیں گے road safety should be passed on to young people by punishment when mistakes are made اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ road safety کیا اگر ڈرائیور گلتی کرتا ہے تو ہمیشہ اس کو سجا دے گا کیا کرے گا تو اس کا جواب ہے repetitive instruction یعنی اس کو بار بار ہدایت کریں گے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے be aware of animal یعنی اگر آپ راستے میں گاڑی چلا رہے ہیں اور اس طرح کا sign board آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہوشیاری سے گاڑی چلا ہے آگے جانوروں کی گزرنے کی گزرگاہ ہے اگر آپ لمبے سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو کیا راستے میں آپ کو رکنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں رکنا چاہیے اگر آپ long drive کی سوچ رہے تو اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے cross road ahead یعنی آگے راستہ ملا ہوا ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس وقت آپ کی موائل فون میں گھنٹی بجے گی تو اس وقت آپ کیا کریں گے تو اس وقت آپ کو pull up in suitable place یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ سیڈ میں کہیں suitable جگہ پہ گاڑی روک کر کے پھر آپ فون سے بات کر سکتے ہیں اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے double carry carry way and ahead یعنی آگے دو راستہ مل رہا ہے you are about to drive but you feel unwell آپ گاری چلانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو اس وقت یہ ہے کہ آپ گاری نہیں چلائیں گے اس نشان کا کیا مطلب ہے بیویر آف آن آن کمین ٹرافک ٹرافک مرج آن دا لیفت آید روڈ نیرو آن بوت سیڈ آید اس نشان کا مطلب ہے کہ آگے دونوں روڈ ایک جگہ تنگ ہو رہا ہے یعنی دونوں روڈ آگے جا کر ملنے والا ہے the most common fact in causing روڈ ایکسیڈنٹ یعنی جو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اس کی زیادہ تر وجہ کیا ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈرائیور کی گلتی ہوتی ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے no انٹری a friend has had a few alcoholic drink advise him اگر آپ کا کوئی friend اگر اس نے alcohol پی لیا ہے تو اسے آپ کیا صلاح دیں گے public transport سے گھر جائے یا انتظار کرے اور گاری لے کر جائے تو اس کا جواب ہے کہ وہ public transport سے گھر جائے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس نشان کا مطلب ہے round about ahead زیادہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانا یہ کس چیز کا سبب ہو سکتا ہے اس کا جواب ہے often آہزار سین آدھر ڈرائیور سمیں بیکم فرسٹریڈ ان ٹرائی ٹو پاس یو یہ خطرناک ہے اکثر دوسرے ڈرائیور مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس نشان کا مطلب ہے گی وے یعنی آپ راستہ دے ان کو اگر آپ گاری میں اچانک اس لیٹر لے رہے ہیں تو اس سے کیا گاری پہ افیکٹ پڑے گا تو اس سے پہیو کے پیسلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب ہے نو ٹرن لیفٹ یعنی بائیں سائیڈ کی طرف آپ کو یہاں ٹرن کرنے کی اجازت نہیں ہے ہیڈ 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 ریسٹرینٹ آر ڈیزائن ٹو پیلیونٹ این انجیری ٹو دا نیک کالڈ ہیڈ ریسٹرینٹ گردن کی ایک چوٹ کی روک تھام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو وی پلیش کہتے ہیں اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس نشان کا مطلب ہے نو رائٹ ٹرن دا فالو ونگ اس ٹیٹمنٹ اواؤٹ بلینڈ سپورٹ ایز ٹرو اندھے مقامات کے بارے میں مندر زیل بیان سچ ہے مطلب کہ اس میں آپ سے پوچھ تین سوال ہے تین انسر ہے اس میں کون سا سی ہے لارج ٹرک ہے بیگر بلینڈ سپورٹ دین موسٹ پیسنجر وائیکل بڑے گھاریوں کے میں عام مسافر گھاریوں سے زیادہ اندھے مقامات ہوتے ہیں اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس نشان کا مطلب ہے no you turn you are approaching a red traffic light the signal will change from red to what color ابھی signal سرخ ہے signal سے اب یہاں کون سا رنگ بدلے گا اس کا جواب ہے کہ اس کے بعد امبر اور پھر گرین کلر کا ہو گا اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس نشان کا مطلب ہے no stopping area یعنی اس area میں آپ گاری نہیں روک سکتے ہیں which of the following should you do before stopping آپ کو گاری روکنے سے پہلے کیا کرنا چاہئے تو اس کا جواب ہے use your mirror اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس نشان کا مطلب ہے cycle around ahead which which of these is most likely to make you lose concentration while driving آگے سگنل لائٹ ہے ایم بولینس بیت آف فلاشنگ لائٹ ایز بیہنڈ جو وات ٹو یو وات ڈو یو ڈو ایک ایم بولینس تمہارے پیچھے ہے تو تم کیا کرو گے تو اس کا جواب ہے پول آور وین اٹس سیف سو اٹس اٹس احتیاط کے ساتھ آپ اسے راستہ دیں گے اس نشان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس نشان کا مطلب ہے وارننگ سین یو آر ڈرائیونگ ایٹ نائٹ آن این انٹیل روڈ این موڈرے ٹرافک یو شوڈ آپ ٹرافک میں تاریخ سرک پر رات کے وقت گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے یو یو جو یو دیپ بیم ہیڈ لائٹ کم بیم ہیڈ لائٹ استعمال کرنا آپ کو چاہیے ایک مصروف سرک پر دیول دیول پارک کرنا کب ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے جب پارک کرنے کی جگہ نہ ہو اور آپ کسی کو اتار نہ ہو تو آپ وہاں گاری سیڈ میں لگا کر اتار سکتے ہیں what should you use your haran for haran کا استعمال کس وقت کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے to لیٹس آدھر روڈ یوزر نو یو آر دی آر وین ویز ویلیٹی ایز ریس ریس ریکٹ سرک کے سارفین کو بتانے کے لیے کہ آپ بھی ہیں ٹیل گیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹیل گیٹ کا مطلب ہوتا ہے اگلی گاری کے بلکل پیچھے چلنا اس میں فالووڑنگ ان آدھر وائیکل ٹو کلوز لی ایٹ از زیبرہ کروسنگ پیڈس ٹرین آر ٹرکنگ دیر ٹرین ٹو کروس وات شوڈ یو دو ایک زیبرہ کروسنگ پر پیدل چلنے والا زیادہ وقت لگا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے تو اس کا جواب ہے ویٹ پیڈنٹلی یعنی آپ سبر کریں گے اور اس کا انتظار کریں گے ایٹ ایٹ پیلی کین کروسنگ دا فلیشنگ امبر لائٹ مین یو یعنی پیدل کروسنگ کرنے والے اگر کوئی ہرے پیلے لائٹ پر اگر وہ راستہ پار کر رہا تو اس وقت آپ کیا کریں گے پہلے کروس کرنے والے کو راستہ دیں گے دوستو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو آپ کے تیوری اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے اور ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک خدا حافظ